what's up guys welcome to my channel اس ویڈیو میں میں آپ اس کاریو ایلزم فائن ڈوٹ کرنا بائے ڈیوین میتھڈ 13 اور 7 کا تو کیا کریں گے یہاں پر لکھیں 13 پھر کومہ اور 7 اب دیکھیں ہم نے کیا کرنے ہے پرائیم فیکٹرز فائن ڈوٹ کرنے تو جب بھی پرائیم فیکٹرز start کرتے ہیں فائن ڈوٹ کرنا ہم لوگ لیس نمبر سے start کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم یہاں پر 2 لے سکتے ہیں کہ نہیں اگر ان دونہ mwe یک نمبر بھی 2 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہاں پر 7 لے لیں تو 2 کی تیبل میں نہ تو 13 آ�� تھا نہ تو 7 آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ دونوں نمبر تو ہم لٹو سے ڈjinے سکتے ہیں 3 lے سکتے ہیں 3ی لے سکتے ہیں ایک نمبر بھی 13 سے ڈ tô سے ڈیوائیڈ نہیں 5 سے بھی نہیں ہو رہا 7 ڈیوائیڈ شامل ہی ہوجتا ہے تو ہم یہاں پر 7 لے لیں 7 hills 7 للا کیل رہی لائیں obsession2اب 1,000Monبر سنس overtر 13 بھی ایک پرائیم نمبر ہے یہ کسی کے ٹیبل میں نہیں آتا یہ اپنے ٹیبل میں آتا ہے تو ہم یہاں پر 13 ہی لے لیں گے 13 منزہ 13 آجے گا اور 1 کا 1 آجے گا پھر ہم یہاں پر کیا لکھیں گے LCM of 13 and 7 is equal to جو اس کے پرائیم فیکٹرز ہیں وہ یہاں پر لکھ دیں اور ان کو ملٹیپلائی کر کے کیا آجے گا 13 سے منزہ کیا ہوتا ہے یہاں پر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 70 سے 21 اور 77 8 9 تو کیا آگیا 91 آگیا ہمارے پاس LCM کیا آگیا 13 اور 7 کا 91 آگیا یہ ایسا کیوں ہوں کیونکہ دونوں ہی پرائیم نمبر تھے اس لیے پرائیم نمبر کا جب ہم LCM find out کر رہے ہوتے ہیں تو سمپلی ان کو ملٹیپلائی کر کے بھی ہمارے پاس LCM آجاتا تو یہ تو ہمارے پاس تھا LCM by divine method بات کیجئے LCM by prime factorization method کی تو اس میں کیا کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں LCM by prime factorization method میں کیا کرنے تو پرائیم فیکٹرز ہی find out ہے لیکن الگ لگ نمبر کے پہلے 6 کے کریں گے پھر 8 کے کریں گے پھر جو پرائیم فیکٹرز آجیں گے اس کو اس طرح لکھیں جو common آرہا اس کو بھی ایک دفعہ لکھیں جو non common ان کو بھی لکھ دیں اور ملٹیپلائی کر کے انسر آجے گا تو میں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہوئی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ابھی ہم جو کر رہے تھے یہ LCM by divine method ہے تو آپ نے انگروں کو mix نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ LCM find out کر رہے ہوتے 13 اور 7 کا ہی لیکن by divine method نہیں by prime factorization method جو میں نے آپ کو دکھایا ٹھیک ہے تو بھی انسر یہی آنا تھا انسر میں difference نہیں ہوتا اگر value same ہے اگر بیشک پھر آپ LCM by prime factorization method سے کریں یا divine method سے کریں تو آپ کو انگروں میں difference بھی پتا چل گیا اگر آپ کو ویڈیو چھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنیون ویڈیوز آپ پر کہان سکیں ٹھیک ہے